جے ہند جے بارت آرمی سپورٹس اور میزیشن ڈیفنس اکیڈمی سکھ کے راستہ دوستوں آج میں بتاؤں گا ایک اور سینٹر ہے جس کی برتی 22 نومبر 2021 سے 27 نومبر 2021 کی ہونی تھی اب وہ برتی فوش پونڈ ہو چکی ہے وہ کون سا سینٹر ہے اور وہ برتی اب فوش پونڈ کب ہوئی ہے کب کی ڈیٹ دیئے نیکسٹ ڈیٹ اس ویڈیو میں میں پوری ڈیٹیل ہوں گا آپ اس ویڈیو کو لاستر گروڈ دیکھنا یہ برتی کنڈیٹ کروا جا رہی تھی 2STC سیگنل سینٹر پنجی گوہا میں 2STC ٹریننگ سینٹر پنجی گوہا 2 سیگنل ٹریننگ سینٹر پنجی گوہا پھروم سترہ جنوری 2022 کو یہ برتی ہوگی اب یہ برتی پہلے کی ڈیٹ آئی ہوئی ہے 22 نومبر 2021 سے تو اب کوئی بھائی 22 نومبر 2021 کو وہاں نہیں جانا ہے کیونکہ یہ برتی آگے چلی گئی ہے اب یہ برتی ہوگی آپ کی 17 جنوری 2022 کو پوشٹ پونڈیٹ آ چکی ہے تو آپ کا 17 جنوری 2022 کو دوکومنٹ چیک ہوگا اور آپ کا فیجیکل ہوگا سولزٹ ٹیکنگل کا اور 18 جنوری کو میڈیکل ہوگا 17 جنوری کو جس بندے نے جس بھائی نے اپنا سولزٹ ٹیکنگل سے فیجیکل فٹ ہے اس کا 18 جنوری 2022 کو میڈیکل ہوگا 19 جنوری کو آپ کی ڈوکومنٹ چیک ہوں گے اور سولزٹ جی ڈی کے بندے بھاگ لے سکتے ہیں آل سٹیٹ کے 19 جنوری 2022 کو اور 20 جنوری کو آپ کا میڈیکل ہوگا 21 جنوری کو سولزٹ ٹریڈ مین بندے بھاگ لے سکتے ہیں اول سٹیٹ اول انڈیا کے کوئی کی ٹریڈ مین ہے وہ 21 جنوری 2022 کو میڈیکل ہوگا تو دوستو اس میں جو میڈیکل کی ڈیٹ دی ہوئی ہے باقی سبھی شنٹروں میں بڑھتی ہوتی ہے لگ بگ میں تو پہلے سبھی کا فیجیکل ہوتا ہے آل ٹریڈ کا اس کے بعد میں میڈیکل سٹارٹ ہوتا ہے تو اس بڑھتے میں کیا ہوگا جیسے سولزر پہلے آپ کی ٹیکنکل کی بڑھتی ہوگی اس کا میڈیکل ہوگا اس کے بعد میں جی ڈیو کی بڑھتی ہوگی جی ڈیو کا میڈیکل ہوگا اس کے بعد میں ٹریڈ مین کی بڑھتی ہوگی تو ٹریڈ مین کا ہوگا تو جس کا سگنل کا ریلیشن ہے وہ اس بڑھتی میں ضرور جائے گی اور انڈیا آرمی میں ہر مہینے بڑھتی جائے گنا بینہ ریلیشن یہ نئے کوس ریٹیفکیٹ کی ضرور پڑے گی جس بھائی کی ساٹھ سترہ سے تیس سال عمر ہے وہ ہماری اکیڈمی زون کر سکتا ہے اکیڈمی کے سمپرکس اترہے سیون جیرو سکس ٹو ایڈ جیرو تریپل